بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی جمعین موجودہ دور میں جہاں ہر جگہ مشکلات ہیں لوگوں کے غم دکھ پریشانیاں اور مصیبتیں ہر وقت لوگوں کے چہروں پر نظر آتی ہیں ہوائیاں نہ مڑتے نظر آتے ہیں لوگ کہیں بیماری سے پریشان ہیں کہیں روزی روٹی سے پریشان ہیں تو کہیں اور ذہنی طور پر خاندانی طور پر فکری طور پر ہر جگہ کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ پریشانی لگی ہوئی ہے اور ہر جگہ زبانوں پر شکوا شکایتیں اور رونا دھونا یہی لگا ہوا ہے ایسے دور میں ایک سنت ہے جو عام طور پر لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے وہ سنت یہ ہے کہ آدمی اگر اس کو اپنائے تو لوگوں میں بڑی اس کی مقبولیت ہے اور لوگوں کے دکھ اور دکھ اور غم اور لوگوں کے پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور ایک جادو ہے جو کہ انسان اس کو لوگوں کی زندگیوں میں خوشی اور مسررت کو داخل کر سکتا ہے وہ ہے چہرے پر مسکرات چہرے پر مسکرات اگرچہ کہ مسکرانے والے کے چہرے پر ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر وہ لوگوں کے دلوں میں بڑا سا اثر کرتا ہے اور انسان جب مسکراتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہر ایک مسکراتا ہے اور جب وہ مسکراتا ہے تو اس کے دل سے جو مسکرہات نکلتی ہے تو سامنے والے کے غم اور دکھ کو دور کر دیتی ہے اور خود وہ خود انسان اپنے دکھوں کو ہلکا کرتا ہے جب وہ مسکراتا ہے اور اسی طرح سے کہ مسکرات کرنے والا جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکرات رہتی ہے وہ لوگوں کے نگاہوں میں جاذب شخصیت ہوتا ہے اور لوگ اس سے بڑے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں جیسے وہ مسکراتا ہے وہ بھی لوگ اس کے ساتھ مسکرات کے ساتھ پیش آتے ہیں اور یہ مسکرات بہت عظیم اللہ کی نعمت ہے جو آج ہم نے کھویا ہوا ہے اور بھولا ہوا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر دلوں کی مسکرات چہرے کی مسکرات انسان چاہے خوبصورت ہو چاہے خوبصورت نہ ہو کالا ہو یا سولا ہو یا گورا ہو لیکن جب چہرے پہ مسکرات ہوتی ہے تو تمام چیزوں پر سب سے غالب ہوتی ہے اگرچہ انسان خوبصورت ہے مگر چہرے پہ مسکرات نہیں تو اس کے چہرے پہ نہ جاذبیت ہوتی ہے نہ اسے لوگ لگاؤ رکھتے ہیں لیکن جو انسان اگرچہ کہ کالا کلوٹا ہو اور بھورے رنگ کا ہو کیسے بھی کلر کا ہو لیکن جب اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکرات ہوتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے تو لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور حضرت ابودر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبصم کا فی وجہی آخی کا صدقہ کا تمہارے چہرے پر مسکراہت اپنے بھائی کے لئے اپنے بھائی کے لئے اپنے چہرے پر مسکراہت کا اظہار کرنا صدقہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نیکی کا عجر و ثواب کا کام ہے حضرت ابودر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ترمیدی کے اندر موجود ہے امام مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبصم کا فی وجہی آخی کا اللہ کا صدقہ اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہت تمہارے لئے صدقہ کا ثواب ہے یعنی چہرے پر خوشی کا اظہار کرنا اور جب ملاقات کرو تو مسکراہت کے ساتھ ملاقات کرنا یہ عجر و ثواب اور صدقہ کا ثواب ملتا ہے علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ لوگوں سے جب ملاقات کریں تو اپنے چہرے پر مسکراہت ہو اور چہرے پر بشاشت ہو تو یہ اخلاق نبوت میں سے داخل ہے اور یہ تکبر اور گروہ اور گھمن کے مخالف ہے اور اسی طرح سے آپس میں لوگوں کے دلوں کو جیتنے اور لوگوں کی دلوں کی محبت کو پانے کا بہت بہترین ذریعہ آج مسلم معاشرے میں بہت سارے مسلمان اس خوبصورت اور مسکراہت کو بھولے ہوئے ہیں جس کے ذریعے بہت سارے زندگی کے دکھ درد اور تکلیف انسان بھول دیتا بھلا دیتا ہے اور سامنے والے کو بھی وہ بھلا دیتا ہے اگر وہ مسکراہت کے ساتھ میں جب ملاقات کرتا ہے آج ہماری روز مرہ زندگی میں اس چیز کو اپنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے جب مشکلات اور آزمائشیں ہر جگہ گھری ہوئی ہیں ایسے وقت میں انسان اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہت رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زندگی میں مسکراہا کرتے تھے اور چاہے جتنے دکھ ہوں چاہے تکلیف ہو چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات حسن اخلاق میں سے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہت سجی رہتی تھی اور جب لوگوں سے ملاقات کرتے جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ کی مسکراہت اور چہرے کی بشاہست کبھی آپ اس سے خالی نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے ملاقات کرتے چاہے مالدار ہو یا فقیر ہو یا کالا ہو یا گورا ہو حتیٰ کہ جب بچوں سے بھی ملاقات کرتے تو آپ ان کے چہرے پر ملاقات کرتے ملاقات کرتے تھے حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی ذات اقدس سے بڑھ کر کسی انسان کو ہمیشہ مسکراتے نہیں دیکھا ترمیدی کے حدیث ہے اور اللہ عمالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے حضرت جابیر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے کبھی میں نبی کو محروم نہیں پایا جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو آپ ہمیشہ میرے چہرے پر مسکراتے اور مسکرات کے ساتھ میں سے ملاقات فرماتے تھے صحیح مسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب باب التبسم والضحق ہسنے اور مسکرانے کا باب آپ نے باندھا ہے اور جس میں بہت سارے احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ سے جمع فرمایا اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی وہ تمام احادیث کو جمع فرمائے جس میں مسکرانے کا اور ہسنے کا ذکر موجود ہے اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفضائل میں باب باندھا ہے باب تبسم وحسن عشرت صلی اللہ علیہ مسکرانے اور حسن معاشرت حسن اخلاق سے پیش آنے کا باب یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آدمی اپنی زندگی میں ہمیشہ مسکر آئے اور ہمیشہ خوش رہے اور خوشی کا اظہار کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی زندگی میں لازمی طور پر یہ ہر وقت آپ کی زندگی میں خوشی کا اور حسن اخلاق کا اور مسکرات کا اور شہرے کی بشاشت کا ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہا کرتا تھا اس دور میں خوشی کا اظہار اور اپنے چہرے سے مسررت اور خوشی کا مسررت کا دوسروں کی دلوں میں داخل کرنے کا بہترین ذریعہ چہرے پر مسکرات ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر آدمی کو عجر و صواب بھی ملتا ہے آدمی اگر اللہ تعالی کے لیے دین کا احساس کرتے ہوئے اگر مسکراہ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ سنت پر عمل بھی ہے اور اس کا عجر صواب بھی ہے صدقہ بھی ہے اور جب ہم ملیں اپنی والدہ سے اپنے ماں باپ سے اپنے بھائی بہنوں سے اور اپنے دوستوں سے اور اپنے حل وعیال سے جس سے ہم ملاقات کرو تو خوبصورت مسکرات کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کیا کرو اور یہ نبی کی وسیعت بھی ہے اور حکم بھی ہے اور عمل بھی ہے تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس زندگی کے اندر آلام اور مشکلات اور آزمائش اور مسئیبتوں کا اپنے زبان سے اپنے چہرے سے اظہار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آدمی جب ملاقات کرتا ہے تو خوبصورت چہرے کے ساتھ میں اور اگر مسکرات کے ساتھ میں جب ملاقات کرتا ہے تو لوگ بھی اس کے ساتھ میں اچھے انداز سے ملاقات کرتے ہیں اپنے غموں کو دھل کر ایک بھلائی کو ہم عام کرنے والے بنیں اور لوگوں کے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ایک بہترین اور آسان طریقہ ہے جس کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس لیے ہم چاہیے کہ ہم اپنے چہرے پر ہمیشہ سنت کو زندہ کریں اپنے معاشرے میں اور لوگوں حضرت ابو ضرق فالی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا اگر چکے تم اپنے بھائی کے ساتھ جب ملاقات کرو تو مسکراہت کے ساتھ ملاقات کرو اور اسی طرح سے بہت ساری حدیث جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں ایک اور مشہور حدیث ہے حضرت ابو ضر رضی اللہ تعالی نے فرماتے رسول اللہ نے فرمایا تبس مکا فی وجہ اخی کا لکا صدقہ اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرات کے ساتھ ملاقات کرنا تیرے لئے صدقہ ہے امر بالمعروف کا حکم کرنا نئی عن المنکر کا کام صحیح راستے پہ رہنمائی کرنا صدقہ ہے اور کسی اندھے انسان کی رہنمائی کرنا اور اس کی گائٹ کرنا صدقہ ہے اور راستے میں تکلیف دا پتھر کو یا کانٹے کو دور کر دینا صدقہ ہے یا اسی طرح کوئی بھی تکلیف دا چیز کو دور کر دینا صدقہ ہے جو آدمی آسانی کے ساتھ میں اس کو اپنے نام عمال میں ایکسٹرا کر سکتا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمين نے مسکرانے والے چہرے اور بشاشت اور چہرے پر ہمیشہ مسکرہات کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جنت والوں کا ذکر فرما ہے تو یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ جب ہم لوگوں سے ملاقات کریں تو اپنے چہرے پر نبوت کے اخلاق میں سے ایک عظیم اخلاق ہے کہ آدمی مسکراتے ہوئے ہمیشہ اپنے بھائی سے ملے کیونکہ یہ تکبر اور گھمند اور مستی اور غرور کے خلاف ہے اور محبت پیدا ہونے والی کرنے والی چیز ہے اللہ ہم سب توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکات